اسلام علیکم پروگرام ہو کیرائے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی بدلتی ہوئی سیاسی سمت کیا مصطفیٰ کمال کی انٹری سے ایمکیم کی سیاسی ساخت کمزور پڑھ رہی ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کیا شام کے جنگی شولے پورے خطے کو اپنی لپیک میں لے رہے ہیں ٹرکی نے بھی اب اس جنگ کا خمیازہ بھگتنا شروع کر دیا ہے پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے علم پر مبنی معیشت کی علمی انقلاب کے نتیجے میں پاکستان کی معاشی ترجیحات کیا ہونی چاہیے ناظرین آپ کو ہم بتائیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی جو سیاسی مستقبل ہے اس کی اور آپ سے میں نے کہا کہ سیاست میں ایک تغیراتی عمل ہے اور میدان سیاست میں کبھی تیز تو کبھی سست ہوائیں چلتی رہتی ہیں سنگ کی سیاست جو کی گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسوسوں اندیشوں اور خدشات میں گھری ہوئی ہے خاص طور پر کراچی آپریشن کو لے لیں اہم شخصیات کی گرفتاری کو لے لیں جس پہ ایم کی امر پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات رہے ہیں اور اشاروں کنائیوں میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی کی لیکن بعد میں بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے بیانات بھی سامنے آئے ناظرین اس وقت اچانک مصطفیٰ کمال کی لانچنگ اور پھر سرفراز مرچنٹ کے انکشافات ان تمام چیزوں نے کراچی کی سیاست میں ایک عجیب رنگ ڈال دیا ہے آج مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی جس میں رضا حارون جو کہ ایم کی ایم کے کافی اہم رہنما تھے اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں وہ انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا مصطفیٰ کمال صاحب نے 23 مارچ کو اپنی پارٹی کا اعلان کریں گے اپنے پارٹی کے نام کا اعلان کریں گے ان تمام چیزوں کو لے کر ایک عام آدمی کے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ کراچی کا سیاسی مستقبل اب کیا ہوگا اسے پر بات کریں گے اپنے موزز پینل کا تعریف کراؤں میں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر فاروق سلیم اور آیاز امیر آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید ڈاکٹر صاحب مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں جو باتیں کی اہم بات یہ نہیں کہ انہوں نے کیا بولا اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اب کیوں بولا پہلے کیوں نہیں بولا اور اب جتنے تواتر کے ساتھ ان کے کارواں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ بھی وہی بول رہے ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بولا تو انہوں نے بھی وہ نہیں بولا جو پہلے بولنا چاہیے تھے اب ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں رضا حارون صاحب نے کہا کہ بڑا دلیرانہ سٹیپ ہے بڑا دلیرانہ قدم اٹھایا ہے انصاف کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک آدمی کی پوجہ نہیں ہونی چاہیے سارے کھیل میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں امکی ام کے وہ بھی بہت اچھے ہیں جو امکی ام کے ووٹرز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اس ساری پارٹی میں صرف اور صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کو نکال دینا چاہیے اور وہ الطاف حسین صاحب یہ سبھی لوگ وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں انیس قائم خانی صاحب ہوں ڈاکٹر صغیر صاحب ہوں افتخار عالم صاحب ہوں وسیم آفتاب صاحب ہوں سب ملی جولی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم متبادل قیادت دے رہے ہیں ووٹ بینک ان کا وہی ہے دیکھیں آیات صاحب لہسانی سیاست ہے لہسانی سیاست میں ووٹ بینک وہی ان کا چوبیس پچیس لاکھ کا فکس ہے وہی مصطفیٰ کمال صاحب نے اٹھانا ہے جو پہلے الطاف حسین صاحب کے پاس تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو متبادل قیادت دے رہے ہیں وہی والی لوگ ادھر آ جائیں جو ایم کی ام کے ووٹرز ایک دمانے میں ہوتے تھے جو ایم کی ام کے ورکرز ہوتے تھے وہ ہمارے پاس آ جائیں اور الطاف وہ منس ون فارمیلا ان ایسنس چل رہا ہے اب وہ سیاسی انجینئرنگ کا ایک تجربہ آپ سمجھ لیں کہ ہو رہا ہے یہ والا تجربہ آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ تجربہ شاید پرانے تجربات سے مختلف ہے مختلف اس طرح ہو سکتا ہے کہ پرانے تجربات میں لوگوں کے تجربہ کرنے والوں کے سیاسی مفادات تھے شاید ذاتی مفادات بھی تھے اس دفعہ قومی مفادات کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جو گٹھ جوڑ ہے سیاست اور دہشتگردی میں یا سیاست اور بھٹا خوری میں وہ کہہ رہے ہیں آپ سیاست کریں وہ دہشتگردی اور بھٹا خوری جو ہے وہ چھوڑ دیں تو یہ انجینئرنگ جو ہو رہی ہے یہ پرانی انجینئرنگ سے کچھ مختلف ہے آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے دیکھیں نا انجینئرنگ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئرنگ ہے تو اس کی ضرورت کراچی کے حوالے سے کیوں محسوس ہوتی ہے کیوں وہاں پہ انجینئرنگ مطلوب یا درکار ہے دیکھنا یہ ہے کہ جس قسم کی جماعت ایمکی ایم تھی اور ہے اب اس کے بہت سارے دانت جو ہے نکال لیے گئے ہیں کیا کوئی ملک ایسی سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے پرمنٹ بیسز پہ تیس سال تک ایک سیاست کراچی میں چلتی رہی اور کراچی اس سیاست کا یرگ مال رہا مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں کیا یقین ہے ہم اسے انکار نہیں کر سکتے کہ جو ان کا سیاسی بیس ہے وہ مکمل طور پر ان کے ساتھ تھا الیکشن در الیکشن بلدیاتی ہو قومی ہو بائی الیکشن ہو زمنی انتخاب ہو وہ جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں لیکن اس سیاست کے کچھ اجزاء تھے تشدد وائلنس وہ مخصوص قسم کی بوری بندوق پسٹول ٹی ٹی پسٹول جو ان کے جو اہم جو برکر قسم کے لوگ تھے کسی کا نام فلانا توتا فلانا لنگڑا فلانا پسٹولیا فلانا اس قسم کے سب آپ کو مجھے کیا اعتراض ہے اگر ووٹر ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں پسٹول کے باوجود بوری کے باوجود سب دیکھئے ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں پر آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے آپ کی مرضی ہوتی ہیں یا کچھ اور آپ کی طبیعت پر کچھ چیز ناغوار گزرتی ہے آپ پورے شہر کو بند کر دیتے ہیں شہر بند کرانے کے لیے پسٹول والے آپ کے آ جاتے ہیں اور وہ نازمہ بند کراتے ہیں لالو کھید بند کراتے ہیں یہ کیا ایسے کوئی آپ دنیا کے بڑے شہروں میں کراچی شمار ہوتا ہے ہماری شہر آگ ہے کراچی پہ جو اس کی فنانشل یا کمیشل ایفیکٹ ہوتا ہے پورے ملک میں جاتا ہے وہ ہم کیا ہو سکتے تھے اب کی بار جس قسم کا آپریشن ہوا اس نے غالباً یہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور ایمکی ایم پہ وہ آپریشن بجلی کی مانند پڑا لیکن اس کے بعد بھی وہ بلدیاتی الیکشن جیتے بلدیاتی انتخاب ایک دفعہ نہیں سو بار جیتے پر وہ سارے ان کے جو گن مین تھے وہ ہٹ مین تھے وہ فلانے جو تھے یا تو وہ چیخ چیخ کے بولے یا بھاگے یا چھپ کے یا انہوں نے پناہ مانگی یا وہ پکڑے گئے ہیں اس لحاظ سے کراچی میں کوئی جو ایک فضاء خاص قسم کی تھی آدمی تو اس میں ٹھیک طرح ساتھ بھی نہیں لے سکتا تھا میں جانتا کہ آپ کی بات سمجھا ہوں کہ سیاست جو پاکستان میں ہو رہی ہے یا خاص طور پر بالخصوص کراچی میں ہو رہی ہے وہ صحیح سمت میں نہیں تھی اس میں بھٹا خوری تھی آپ نے کہا بوریاں تھی بندوقیں تھی تو یہ کس کا فرض بنتا ہے کہ اپنی سیاست کی سمت ٹھیک کرے ووٹرز تو ان کو ووٹ دیے چلے جاتے ہیں یہ کہ پھر کوئی بیرونی طاقت کوئی مطلب فوج آکے ان کو ٹھیک کرے گی کہ ہمیں بھٹا خوری نہیں چاہیے ہمیں بندوق کی سیاست نہیں چاہیے اس کو ٹھیک کس نے کیا ہے فوج نے سیاسی عمل نے نہیں کیا کوئی سیاسی عمل ووٹرز نے ایمکی ایم کو نہیں کہا کہ آپ کی سمت درست نہیں ہے یہ خامیہ صرف کراچی میں تو نہیں آیا سب پتا کلامی معاف مطلب تیس سال سے سمت پتا ہی نہیں چلی تھی یہ دیریکشنز ہے سب پتا تھا نہیں پس سب پتا تھا ایمکی ایم کو ساتھ ملا کے ان سے کام چلایا آپریشن ایک دو دفعہ ہوئے نائنٹی فائیو کا پیپلز پارٹی کا جو جنرل نصیر اللہ بابر کا آپریشن تھا بہت ایفیکٹیو تھا لیکن کچھ دیر ہی رہا پیپلز پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور پھر ایمکی ایم کو جو دبایا گیا تھا ان کو ریلیف مل گئے اب مشہنف صاحب نے تو تقریباً کراچی ہینڈ اوبر کر دیا تھا ان کو تو کیا ایمکی ایم کو مفاد کے خاطر بھی استعمال کیا گیا ہے تیس سالوں میں بلکل بلکل استعمال کیا گیا ہے ایک دوسرا وہ جو بڑا فیصلہ تھا کہ ہم نے کراچی کے حالات ٹھیک کرنے ہیں چاہے وہ سیول حکمران ہوں چاہے ملٹری حکمران ہوں وہ فیصلہ کاری نہیں رہتے اچھے سر اب آگئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے ساتھ پانچ لوگ اور مل گئے ہیں اب وہ صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متبادل سیاست متبادل قیادت آپ کو ہم دے رہے ہیں ووٹرز تو وہی رہنے ہیں لسانی سیاست کی بات تو اب یہ کوشش یہ کریں گے کہ بھٹا خوری ختم ہو جائے وہ جو بوری کا آپ نے نام لیا وہ ختم ہو جائے مصطفیٰ کمال نے وہ ختم نہیں کرنا مصطفیٰ کمال کا جو آنا ہے اور ان کا یہ جو سیاسی کاوش ہے یہ اس بڑا جو سکیم ہے اس کا ایک حصہ ہے ایک جزو ہے باقی چیزیں اور ہو رہی ہیں اور سمت میں ہو رہی ہیں ان کے جو ہیں وہ جو ملٹنڈ ونگ ہے اس پہ حملہ ہو رہا ہے اس کے گرد شکنجہ جو ہے کسا جا رہا ہے اور ایمکی ایم کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے سیاسی پریشر ڈالنے کے لیے یہ چیز بھی ہوئی ہے گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک اپروچ نہیں اپنائی جا رہا ہے ایمکی ایم کچھ دیتی تھی ووٹرز کو تب ہی ووٹر ان کو ووٹ ڈالتا تھا ایک تو لسانی سیاست میں وہ آئیڈنٹیفیکیشن شناخت کی بات ہے کہ آپ نے شناخت کرنی ہے کہ میں ایمکی ایم کے ساتھ کھڑا ہوں پھر ان کی بہت ساری سرویسز تھیں جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں معاشی سرویسز دیتا تھا اپنے ووٹرز کو ایمکی ایم نوکرییں بھی دلواتا تھا اور اگر آپ کو نکالا جائے تو آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتا تھا اب یہ متبادل قیادت جو آ رہی ہے یہ وہ والی سرویسز دے پائے گی یہ شناخت والی جو ضرورت ہے ووٹر کی وہ ان کو دے پائے گی ان کو یہ معاشی سرویسز بھی دے پائے گی یہ تو باد کی بات ہے ورنہ تو ووٹر ادھر نہیں جائے گا ووٹر جب موقع ملے گا جب تشکیل نو اگر یہ کر سکے ایمکی ایم کی وہ مرلہ تب آئے گا اب تو مرلہ یہ ہے کہ آپریشن کی شدت جو ہے وہ تہیہ میرے ایسے لگتا ہے کہ اس کی شدت کم نہیں ہو رہی اور کراچی پورے کو لیاری سے لے کے ایمکی ایم ایمکی ایم سے لے کے پیپلز پارٹی سب اس کی زد میں آئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے آپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ خوف کی فضاء جو ہے کراچی میں وہ برقرار رہنی چاہیے یا نہیں میرے خیال جو آپ کو ایویڈنس ملتا ہے لوگوں کے بولنے کا یا اینکڈوٹ سے یا کسی اور طریقے سے وہ کہتے ہیں کراچی میں تبدیلی آئی ہے ایک بات این آر او کی دوبارہ سے بھی ہو رہی ہے مستویٰ کمال صاحب کی طرف سے وہ ایک این آر او بھی چاہ رہے ہیں کہ جو ایمکی ایم کے ورکرز ہیں جنہوں نے شاید غلطیاں کی ہیں ان دا پاسٹ ان کو آپ ایمنسٹی دے دیں تاکہ وہ ان کی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں یہ جو منحرف رہنمہ ہے منحرف رہنمہ جو اب آ رہے ہیں جیسے رزا حرون ہو گئے اور باقی جو ڈاکٹر صغیر ہو گئے نام بڑے بڑے ہیں لیکن کیا یہ اس سے مطلوبہ نتائج نکل سکیں گے کیونکہ ہمیں ایم کے ہم حقیقی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اس کو بھی اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا شروع ہم نے ایسا ہی کیا کہ تجربات تو ایسے پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں مختلف ہیں پہلے تجربات تجربہ کرنے والے اس میں بڑا سیریس لگ رہے ہیں جو شاید پہلے اتنا سیریس نہیں تھے تو اس کے چانسز جو ہیں سکسیس کے آیات صاحب مجھے کچھ پہلے تجربات سے بہتر لگتے ہیں سب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سرویسز پروائیڈ کرتا تھا اس پہ کس کو اتراز ہو سکتا ہے آپ سرویسز پروائیڈ کریں آپ نوکریاں کریں پر جو ساتھ ساتھ دوسری چیزیں آپ کر رہے تھے اتراز تو اس پہ تھا وہ تو بہت حد تک جو آج ہم یہاں اس پینل ڈسکیشن میں ایم کیو ایم کا جس طریقے سے نام لے رہے ہیں یہی دلیل ہے کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں سب وہ دونوں کنیکٹر ہیں آپ دیکھیں ان کی سرویسز اور ان کا جو انتظامی گھانچہ تھا انفورسمنٹ کا اس کے بغیر آپ نوکریاں نہیں دلوا سکتے جب تک آپ کے سیکٹر انچارج میں ڈاکٹر صاحب گزارش اور کر رہا ہوں کہ آپریشن سے پہلے ہم کراچی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہم اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسلامباد میں بیٹھ کے اس طریقے سے ایم کیو ایم کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں بس سر اتنا نہیں فائدہ ہوئے سارے کھیل کا یہ آپ تھوڑا سا سمجھتے ہیں آپ تھوڑا سمجھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے آیا صاحب ابھی بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے ناظرین یا لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور جس طرح کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال کی پارٹنگ میں اب شمولیت کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے رزا حارون صاحب نے بھی آج اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے یہ بتائیے گا آیا صاحب کے منحرف رہنما جس طرح سے مصطفیٰ کمال کے کاروان میں میں نے پہلی بیوات کی تھی شامل ہوتے جا رہے تو کیا ایم کی ایم کی جو سیاسی کنٹرول ہے وہ کمزور ہوتی نظر آ رہی کیونکہ فاروق ستار وہ تو ہو گئی ہے وہ تو کمزور ہو گئی ہے میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو آپ آئیسولیشن میں نہ لیں صرف جو کچھ آپریشن ہو رہا ہے وہ کراچی تک محدود نہیں ہے جو ملک میں ایک کعوش کی جاری ہے اس ساری کعوش کا کراچی ایک بہت اہم حصہ ہے لیکن ایک حصہ ہے جو فاتح میں ہو رہا ہے جو وہاں پہ جنگ جاری ہے جو وہاں سے یہ جو ایک چیز ڈاکٹر صاحب ہوئی ہے یہ جو لڑکا شباز تاثیر جو رہا ہوا ہے اس کو لہور سے اگوا کیا گیا تھا ازبیک جو تھے آئی ایم یو اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان اس کے ان کے لوگوں کے پاس آیا ان کا ہیڈکوارٹر شازیب میرن شاہ کے پاس ایک گاؤں ہے درپا خیل وہاں پہ تھا علاقے میں سب کو پتا تھا کہ ازبیک یہاں رہتے ہیں ان کے پاس شباز تاثیر ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں علاقے میں سب پتا تھا وہ تین سال سے زیادہ عرصہ درپا خیل میں رہا درپا خیل یوں تو پاکستانی نقشے کا ایک حصہ ہے لیکن کسی کی حمد نہیں تھی کہ وہاں پہ جا سکے یا ان سے بات کر سکے یہ آپریشن ہوا تو ان اناثر کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ ان کو پھر منتقل ہونا پڑا افغانستان میں اور افغانستان گئے وہاں ان کے حالات خراب ہوئے طالبان سے ان کے تعلقات خراب ہوئے طالبان نے ان پہ حملہ کیا موقع ملا تو یہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا اور کوئٹا یہ کچھ لاکھ تک پہنچ گیا جو کراچی میں ہو رہا تھا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیلیوری سربسز وغیرہ کر رہے تھے کتنے لوگ اور آ کے کہیں گے کہ ایمکوئی ایم کے تعلقات رو کے ساتھ تھے وہ ایک آدمی یہ تو بیس سال سے کیا جا رہا ہے اب جو ہے اب جو ہے دیکھیں یہ جو ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ثبوت دیں شازیہ قتل کا کیس جب درچ ہوتا ہے تو آپ ویڈیو دکھا کہ سیشن جج صاحب کے سامنے نہیں کہتے آپ کو ایک آئی ویٹنس مل جائے بڑے سے بڑے کیسز جو ایل کپون کے خلاف ہوئے ہیں امریکہ میں اوروں کے خلاف وہ کہتے تھے کوئی آئی ویٹنس تو ملے جو کہے میں تھا یا میری آنکھوں نے وہ دیکھا ہے یہاں پہ کوئی عام آدمی ساؤتھ افریقہ سے بیرین سے لاتینی امریکہ سے آکے نہیں کہہ رہے ان کے اہم آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہم تھے ہم نے دیکھا ہم نے ملکاتیں دیکھیں ہندوستان کا ہم ویسے نام لے تو ہم آگ بگولہ ہوتے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے اس کے یہ تعلق ہے تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کے فاٹا کو بھی آپ دیکھیں بلوچستان کو بھی دیکھیں آپ نے آپریشن کا ذکر کراچی میں بھی کر دیا آپ نے آپریشن کا ذکر فاٹا میں بھی کر دیا پنجاب بالکل صاف ہے وہاں پہ کسی قسم کی آپریشن کی ضرورت نہیں دیکھئے یہ جو لوگ تھے میں پھر وہ حوالہ آپ کو دوں گا جو شباز تحصیر کا جو جو اغوا ہوا تھا ان کا اغوا لہور میں ہوا دوزار گیارہ میں اور کرنے والے لاہور کی پنجابی سپیکنگ گینگ تھی جو امریکن تھا وارن وائنسٹائن وہ موڈل ٹاؤن سے اغوا ہوتا ہے یہی گینگ انگولڈ ہے وہ گینگ ان کو لاہور میں رکھ رہی ہے لاہور سے وہ سڑک سے بزریہ سڑک منتقل ہو رہے ہیں فاٹا میں اور ہم کہتے تھے ہم کہتے ہیں یہ تو مشرق کا پیرس ہے یہاں پہ تو ایسی کچھ چیز ہو نہیں سکتی تو یہ سارے گروہ اور اناثر جیسے ان کو سیف ہیونز وہاں ملی ہوئی تھیں یہاں بھی روح پوشن ایان صاحب کراچی پہ واپس آجائیے بھٹا بھٹا مافیا وہاں اگزسٹ کرتی ہے لینڈ مافیا وہاں اگزسٹ کرتی ہے اسلحہ مافیا وہاں پہ اگزسٹ کرتی ہے پھر ڈرگ مافیا وہاں پہ اگزسٹ کرتی ہے اور ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور یہ گٹھ جوڑ چل کے سٹیٹس کو مینٹین کیا ہوا پچھلے کئی سالوں سے ایک بیماری ہے جیسے کراچی شہر کو ہم کہتے ہیں یہ ساری بیماریاں ہیں بیماری اور بیماری کی علامات میں اگر ہم ایک ڈسٹنکشن کر لیں بیماریاں یہ بیماری نہیں ہے یہ علامات ہیں سب بیماری کی آپ کے پاس بھٹا مافیا ہونا آپ کے پاس لینڈ مافیا ہونا جو بیماری ہے وہ سیاسی نیت کا فقدان ہے سیاسی نیت کے فقدان کی وجہ سے آپ وہاں پہ انتظامی دھانچہ اتنا کمزور کر دیتے ہیں ساری کی ساری پولیس کولیپس کر جاتے ہیں سپریم کورٹ آپ کو آ کے کہتی ہے کہ یہ آئی جی صاحب ان کو آپ نکال دیں یہاں سے پھر ان کو نکال کے ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے تو بیماری ایک چیز ہے اور بیماری کی علامات دوسری چیز ہے یہاں پہ علامات کو دور نہیں کرنا ہم نے بیماری کو دور کرنا ہے اور میں سوال میرے دین میں وہی آتا ہے کہ اب یہ نئی متبادل قیادت پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور ایک نئی سیاسی قیادت پیش کر رہے ہیں تو یہ بیماری کی بیماری کو دور کر پائیں گے دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ آپ کے جو نئی سیاسی قیادت کیا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پر جو کراچی میں ہو گیا تھا جو بلوچستان میں ہو گیا تھا جو فاتح میں ہو گیا تھا کہ آپ کی ریاست کی جو حکمیت ہے وہ بلکل ختم ہو کے رہ گئی تھی میں نے آپ کو فاتح کا حوالہ دیا ہے درپا خیل کا میں نے حوالہ دیا یہاں پہ میں نے آپ کو کراچی کا ہم سب دیکھ رہے تھے یہاں تو سب جگہ فوج ہے کہ authority of the state صرف وہاں فاتح میں بھی جب یہ سارے لوگ وہ اوزبیک اور چچن اور فلانے اور عرب بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی فوج تھی فوج کر نہیں رہی تھی فوج جب واپس بیرک میں چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کراچی جب جائے گی اب تو یہ جنگ جاری ہے نا آج کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو اس کی میاد ہم کر رہے ہیں پندرہ دن یا دو مہینے یا تی کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ راہیل شریف جب تک کمانڈر ان چیف ہیں تو ہم یہ کریں گے یہ کوئی عدیہ نہیں دے رہا سیاست دان کیوں رو رہے ہیں پنجاب میں نیب کے بارے میں گلہ کیوں ہو رہا ہے تقریب کچھ اور ہوتی ہے موضوع سخن جو ہے آپ کے زبان پہ نیب آ جاتا ہے پٹواریوں کا آپ جلسہ کرتے ہیں تو پٹواریوں کے مسائل کی بات کریں وہاں آپ کو نیب یاد آ جاتی ہے بھاولپور میں آپ جاتے ہیں ہمارے لوکل باڈیز کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو نیب کی تکلیف ہوتے ہیں لیکن زبداری صاحب نے لوجیکل آرگومنٹ دیا تھا انہوں نے تو صرف تین سال رہنا ہے باقی حکومت ہم نے کرنی لیکن وہی زبداری صاحب اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہے وہی تواتر سے تعویلیں دے رہے ہیں کہ میں نے فوج کے بارے میں تو کہا ہی نہیں تھا میں تو سیاست دانوں کے بارے میں کہہ رہا تھا حالانکہ ان کا تو یہ ایک اور مزاکہ خیز بات ہے پر کہتے ہیں وہ تو ان کی آپ تحویل لے لے پر میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ریاست کی جو ایک رٹ تھی اتھارٹی تھی جو زور تھی حکمیت تھی وہ کھوکھلی ہو گئی تھی اس آپریشن سے جو پچھلے سال شروع ہوا ہے شروع فاتہ سے ہوا تھا کراچی سے نہیں ہوا تھا آپ کے رٹ کی سٹے ہمارا اہم بات کر رہے ہیں فلانے فلانے ملکوں کی ہماری حالت کیا ہوگی تھی یہی چیز رہتی تو آج جو پیاس صاحب بوج آکے آپ کی بیماری کی علامات کو دبا رہی ہیں جو بھیماری ہے وہ تو سیاسی رہ جائے گی ہم اپنی سیاسی کپیسٹی نہیں بڑھا پا رہے ہیں لیکن اس وقت جو ہے بہرحال فوکس کرنا کراچی پہ بہت ضروری ہے جو کراچی کا ناظرین جو کراچی کی سیاست کا جو منظر نامہ ہے وہ جس طرح سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے اس پہ حکمت عملی کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کراچی ایک معاشی حب بھی ہے یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شام میں جنگ جو جاری ہے اس حوالے سے کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے پورے خطے پیسرات مرتب ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں آپ کو ایک بہت پر خوش آمدیت کہیں گے ناظرین شام کے حالات بگڑے ہوئے لگ بگ پانچ سال ہونے کو ہیں اور شام میں جو اس وقت خون رزی جاری ہے جو وہاں پر جنگ جدل کا ایک سما نظر آتا ہے آہستہ 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 لگتا ہے کہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اسی پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہے اس وقت جنرل ریٹائر غلام مصطفیہ آپ دفاعی تفضیح کار ہے بہت شکریہ غلام مصطفیہ صاحب آہ دنیا بھر میں شام کی اس پریٹیچنگل حیثیت کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو خون رزی اور خانہ جنگی جاری ہے اس سے کیا مفاد حاصل ہوگا مفاد اس سے شام کا تو قدرتی بات ہے تباہی ہو رہی ہے اور یہ اس سیریز کا ایک حصہ ہے دیکھئے لیویا اس کے بعد عراق سے اکانستان کو دیکھ لیجئے سیریہ بھی اسی میں لپیٹ میں ہیں اور سیریہ کو تباہ کرنے کی رہادش میں برکس میں اس سے کچھ مسلمان ملک بھی شامل ہیں اس میں اور یہ آر کبھی سیریہ سے نکل کر باہر پہنچ رہی ہے اور اس کے شولے جو ہیں وہ کسی حد تک سوزی ریویا کو اور اب ترکی کو بھی لپیٹ میں لیا ہوا ہے انہوں نے جس سے فائدہ میں سمجھتا ہوں بھی نہیں ہوگا امیجیٹ اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے اور اگر اس کو سیاسی طور پر نپٹائے نہیں گیا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ پورے مدلیس کو بلکہ شاید اس سے یہ خطے سے یہ آگ باہر بھی نکل جائے سے جل سب یہ فرمائیے کہ مشرق مستقہ یہ جو تنازہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا رول پاکستان اگر اپنے آپ کو خود سنبھال لے تو میں خود زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کا رول اس میں بنتا نہیں ہے دیکھئے ہم اس میں اس آگ میں خودیں گے یہ پرائی آگ ہے اور اس آگ کے شولے ہم جل رہے ہیں اور یہاں پہنچ گا پھر ہم اپنے لئے وہ مسئبت بھی گلے مول لے لیں گی تو شاید اس وقت ہمارے گلے نہیں پڑی ہوئی لیکن جنل صاحب وہ جنگی جو جنگی مشکے ہوئی ہیں اس میں تو ہم شامل تھے دیکھیں جنگی مشکوں میں شامل ہونے تک اگر ہم رہیں تو مناسب ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ شاید ہمارے لئے سود مند نہیں ہوگا یہ جنگی مشکے بھی شاید بڑے جیب سی تھی بیس ملکوں نے اکٹھے ہو کر تیشہ کرتی ہے خلاف تو جنگ میں یہ نظر نہیں آئی یہ کام کسیم کی جو ایکسرسائز ہوتی ہیں امیلٹی ایکسرسائز ڈیزرٹ میں یوں ایکسرسائز تھی اور ایک مسئل پاور شوکہ نے کوشش کی گئی اور بدکسل نہیں دیکھیں ان چونتیس ملکوں کا جو اتحاد جس کے ہم بات کرنے کے مقصد واضح نہیں ہے انہوں نے کرنا کیا ہے کسے خلاف کرنا ہے انہوں نے مقصد کیا ہے اس کا اور تین ممالک وہ شامل ہے جو مسلم ممالک ہے ہی نہیں ہے اس میں بھی اس میں تو یہ پھر اتحاد تو پاکستان میں اس ممولیت اس میں میں خیال ہے اتنی زیادہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے جنس صاحب جو مقاصد لگتے ہیں جنگی مشکوں کے سعودی ریبیا میں جو ہوئیں یا تو سعودی ریبیا کو تحفظ فرام کرنا تھا یا جیسے آپ نے کہا کہ شاید کسی کو پیغام بھیجا جا رہا تھا اس میں ایران بھی ہو سکتا ہے یا پھر شام پہ حملے کی تیاری ہو رہی تھی اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ذہن میں مقصد اس کا نظر آتا ہے سعودی ریبیا میں تھی ہے خود اپنے آپ کو تو اس میں یمن کی جعاف میں تو انہیں جھوکا ہوا ہے اس میں آلڑی تو اگر یہ سعودی ریبیا اس کو یمن کی طرف لے کے جانا چاہے تو پھر اور بڑھ کے اور بھی اس میں شامل ہوں گے سیریا میں اس وقت اس جنگی اتحاد کا سیریا میں جانے کا کوئی مقصد حال ہوگا نہیں کیونکہ سیریا کے اندر جو جنگ ہے وہ ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بہت بڑے بڑے اور دوسروں ایسے لوگ اس میں شامل ہیں جو شاید ان لوگوں سے سنبھالے نہیں جائیں تو پھل وقت تو مجھے اس اتحاد کا مقصد سوائے اس کے ایک سعودی ریبیا اپنا مسئل پاور دکھائے اور ایک سنی اتحاد کی صورت ہم دکھائیں مسلم امہ کی بجائے مسلم امہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی ہم طرف جائیں اس لیادہ مجھے اس کا مقصد نظر نہیں آتا سر اگر مسلم امہ کی بات کریں تو اس میں تب بیشمار مسلمان ممالک نہیں تھے اس میں ایران نہیں تھا اس میں عراق نہیں تھا اس میں سیریا نہیں تھا ہم اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ بھئی یہ اگر ہم مسلم امہ کا دکھانا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے اس میں کیونکہ امہ کی تو میز زیادی طور میں سمجھتا ہوں کانسپٹ ہے نہیں ہے زیادی مفادات ہیں ہر موالک کے یہاں پہ سعودی ریبیا کو مسائل اپنے اندر سے زیادہ ہیں باعث سے شاید خطرہ نہیں ہے اگر اندر کے مسائل اپنے حل کرنے ہیں تو انہیں خود حل کرنے ہیں اس میں پاکستان ان کی اس ساتھ تک مدد تو کسکتا ہے کہ بھئی انکہ اس سعود کو تھوڑا پرٹیکشن دے دے لیکن اس سے زیادہ شاید پاکستان کی انوالمنٹ سعودی ریبیا کا اندرلی معاملات میں بھی نہیں ہو سکتی تو یہ دتہار کیسے صورت میں مجھے کوئی اس میں کوئی جان نظر نہیں آتی کوئی اس کا مقصد نظر نہیں آتا اور یہ مجھے کہیں جاتا ہوا نظر نہیں آتا تو سر یہ فرمائیے کہ آپ کو کوئی ایسا خدشہ تو نہیں ہے جنگی شولے پھیل رہے ہیں پورے خطے میں جنگ صاحب اللہ نہ کرے اللہ کرے کہ ہمارے بھائی و اختیار جو ہیں وہ کوش کے ناکھن لیں اور ہم پہلے ہی جل رہے ہیں جنگ کو اور اپنی طرف امنان لے کے آ جائیں کیونکہ جو اس میں انٹرسٹ انوالڈ ہیں وہ پاکستان سے تک اگر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو پرشیا کے خلاف ہم شامل ہو رہے ہیں شامل ہوتے ہیں خبر آئی تھی کہ جنرل رہائیل شریف صاحب کو شاید آفر کیا جا رہا ہے کہ وہ کمانڈ سنبھال لیں وہ اکیس ممالک کی اتحاد کی میں سمیم بزر کا خیل سائے ڈاک صاحب یہ ایک بادشاہ کی نوکری کر لیں گے چیف آرمی سٹاف پاکستان آرمی کے اس کی کمانڈ کس کی کمانڈ سنبھال لیں گے پاکستان کے دستے ہوں گے تو کچھ کام ہوگا ترکی ہوگا تو کچھ کام ہوگا چلیں بہت بہت شکریہ خلاب مصطفی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آراز صاحب بات تو آپ نے سنی ہوگی لیکن کیا ہم ابھی تک کلیر ہی نہیں ہے کہ پاکستان کس طرح جو وہ اپنا کردار ادا کرے گا یا کیا اس کے میرے خیال ہے ہم بڑے کلیر ہیں ویسے جنرل صاحب نے باتیں بہت اچھی کی ہیں جو ہے ان کا جو انالیسز ہے سیچویشن کا بہت اچھا ہے میرے خیال پاکستان کلیر ہے وصفصہ ایک سعودی عرب میں ہے ہم ان کو جو تسلی دے سکتے ہیں ہم تسلی دے رہے ہیں جاتے ہیں ہمارا بڑا پرتا پاک استقبال بھی ہوتا ہے لیکن جن چیزوں کی طرف اشارہ وہ کر رہے تھے پاکستان وہ نہیں کر رہا ہم نے جنگی مشکوں میں ہم نے وہ حصہ لیا جنگی مقصد تو ہوگا جنگی مقصد وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے وہ ٹیرورزم کے بارے میں تھی وہ جیسے آپ یہاں پہ ٹیرورزم کے بارے میں تھی تو پھر ایران کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں وہ بھی تو ٹیرورزم کے خلاف لڑنا چاہتا ہے دیکھیں وہ تو ان کی آپس میں وہ لڑائی جھگڑا تو سارا ایران کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ ٹیرورزم نہیں پھر ایران کے ساتھ جھگڑا سب میں کہہ رہا ہوں یہ ٹیرورزم کا نام دیا گیا تھا کہ ٹیرورزم کے خلاف ہے وہ پر وہ جو بات کی گئے کہ یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے والی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں پاکستان جو ہے اپنی فوج شام میں تو نہیں بھیج رہا سر یمن کا تو ہمارے سامنے ہے نا یمن میں تو فوجیں بھیجی نا پاکستان نہیں پاکستان نے نہیں بھیجی ہم پہ دباؤ تھا بہت زیادہ دباؤ تھا اور وہاں بھی ایک جو کوالیشن بنی تھی ہم سے بغیر پوچھے ہمارا جھنڈا وہاں پہ شامل کر لیا گیا تھا پر پاکستان ہماری اسیمبلی ہماری فوج سب کچھ ہے ہم نے سعودی عرب کی ناراضگی مور لی لیکن وہاں ہم نہیں گئے اب یہاں پہ ہم گئے ہیں سب کچھ ہے طفل تسلی ہم نے وہ پوری دی ہے اس سے ہمیں کیا نقصان جاتا ہے ایرانی صدر بھی آ رہے ہیں پاکستان میں تو پاکستان کی پولیسی جو ہے وہ بڑی سنسبل رہی ہے اور پاکستان کسی ایسی سوچ میں کوئی ایسے اقدام میں کہ عملی طور پر ایسے کرے کرنے والا نہیں ایران صاحب اثرات بہت پھیل رہے ہیں چار بڑی اثرات جو شام میں تنازے شام کی جنگ کی وجہ تھے ترکی میں آپ نے دیکھا کہ اچانک بوم بہت سارے پھٹنا شروع ہو گئے ہیں اب وہ کردستان لیبر پارٹی یا ورکرز پارٹی جو کہلاتی ہے شاید وہ کر رہی ہے آئی ایس کو ایک بہت بڑا وہاں پہ وہ گیپت ہو جا آپ نے ذکر کیا گیپت کے اندر وہ اس نے جنم لے لیا ہے اسی طرح یورپ تک جو ریفیجی کرائیسز ہیں شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد اب اتنا بڑا کرائیسز یورپ جو ہے وہ فیس کر رہا ہے اور پھر روس بھی اس کے اندر اب وہ چھلانگ لگا گیا اس کے تیارے جا رہے ہیں روس کی اور ترکی کی آپ روس کا سب سے جو دیسائیسیو اور ایفیکٹیو جو پر اثر جو کردار رہا ہے وہ روس کا رہا ہے جو جنگ کی صورتحال ہے جو بالکل باشر الاسد کے خلاف جا رہے تھی روسی انٹروینشن کی وجہ سے باشر الاسد کو جو دمسکس دمشق کی جو حکومت ہے اس کو سہارا ملا ہے اور بیٹل فیلڈ پہ میدان جنگ میں اس کو فائدہ پہنچا ہے یہ تو اب تک وہاں بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا رشیہ کی انٹروینشن جو ہے وہ پسند نہیں کی گئی عرب دنیا میں پسند نہیں کی گئی مغرب میں پسند نہیں کی گئی لیکن رشیہ ایک لحاظ سے مصبت کر رہا ہے ہر بات باشر الاسد کی بھی بلادمیر پیوٹن نہیں مان رہا رشیہ is resurgent اس میں ابر کے سامنے آیا ہے پہلے اس نے جورجیا کیا پھر یوکرین کیا اب وہ سیریا میں باشر کے وسطہ میں پاورفل طاقت بن کے سامنے ہیں ان کا جو تجربہ ہوا ہے وہ ان کو جو سبق حاصل ہوا ہے وہ لیبیا سے ہوا ہے امریکنوں کو یا روس کو اس لیے ہوا کہ لیبیا میں جب ان سے قرارداد جو ہے اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کاؤنسل میں تو کہ یہاں پہ ایکشن فوجی ہو تو روس نے ابسٹین کر کے اس کی اجازت دی انہوں نے وہاں تک نہیں کیا انہوں نے جب تک وہاں پہ پورا ملیہ میٹ نہیں کر دیا اس کو ڈسٹروئی نہیں کر دیا قدافی کو مار نہیں دیا تب تک مغربی طاقتیں نہیں رکی ہیں اور روس نے تب فیصلہ کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہم سے کمزوری کا دکھاوا اور اظہار ہوا اور یہ ہم پھر نہیں ہونے دیں گے جو انہوں نے اپنی پوزیشن اور لیبیا کے ساتھ نقصان وہاں کیا انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم سیریا میں یہ نہیں ہونے دو دھڑے تو بڑے واضح طور پر نظر آنے لگے ہیں ایک دھڑا ہے جس میں روس ہے جس میں ایران ہے اور جس میں شام ہے اور ہزباللہ بھی اس کے ساتھ ملا دیا اور دوسرا دھڑا جو ہے اس میں سعودی ریبیا ہے اور شاید یہ باقی اتحاد ہے کسی حد تک امریکہ اور ترکی بھی اس میں انوالڈ ہیں ان دونوں دھڑوں میں کہیں پاکستان کی جگہ تو کہیں نہیں بنتی ایک تو کھچڑی اتنی گہری اتنی خونی بن گئی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو کرد جو ہیں سیریا میں وہ کرد جو سیریا میں ہیں وہ بریقہ کے ساتھ ہیں کرد جو ترکی میں ہیں وہ ترکی کے خلاف ہیں ترکی اور بریقہ آپ اس میں اتحادی ہیں اس پہ ہم پھر اپنے کسی اگلے پرگرام میں سیگمنٹ کو دوبارہ شامل کریں گے کیونکہ یہاں ہمیں بریق لینا ضروری ناظرین اور ہم شام کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو ٹیمپریری ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اس سے کافی اتک وہ امید عفضہ ہے اور کافی جگہوں پہ جو ہے وہ ہمیں جو تشدد کے اثرات تھے وہ نمائیہ کمی دیکھنے کو ملی بریق لیں گے بریق کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے علم پر مبنی معیشہ جو کہ مستع کم ہو رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین نالج ریولیشن کیسے آیا اور نالج بیس اکانومی جو ہے وہ بوسٹ اپ کیسے ہوئی اس کے لیے داکٹر فاروق سلیم کے پریزنٹیشن پہلے دیکھتے ہیں ناظرین ایک زمانہ تھا کہ انسان غاروں میں رہتا تھا قدرت میں جو کچھ اکتا تھا وہ کھا کے گزارا کرتا تھا اس کے بعد آیا اگریکلچر ریولیشن انسان نے مکان بنانے شروع کر دیئے اور کھیتی باڑی بھی شروع کر دی گئی اگریکلچر ریولیشن کے بعد آیا سنتی انقلاب یعنی انڈسٹری ریولیشن پھر ملیں اور فیکٹریز لگنا شروع ہو گئیں اور آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ دہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گیا انڈسٹری ریولیشن کے بعد آیا نالج ریولیشن یعنی علمی انقلاب اور اسی کا ایک حصہ ہے انٹرنیٹ ریولیشن اور انٹرنیٹ ریولیشن کے بعد آئے انٹرنیٹ اپلیکیشن جب اگریکلچر ریولیشن کا زمانہ تھا تو اس وقت ملک کے قیمتی ترین اساس آجاد جو تھے وہ اس کی کھیت تھے وہ اس کے فارم تھے اور جب انڈسٹری ریولیشن آیا تو پھر ملکوں کے قیمتی ترین اساس آجاد اس کی ملیں اور اس کے کارخانے بن گئے لیکن انڈسٹری ریولیشن آنے کے بعد سب سے قیمتی اساسا چارج جو ہیں وہ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کی اپلیکیشن بن گئیں آپ ذرا سوچئے کہ فیس بک آج میڈیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے لیکن فیس بک کے پاس اپنا مواد زیرو ہے فیس بک کا اپنا کانٹینٹ کچھ بھی نہیں لیکن اس کمپنی کی مالیت تین سو ارب ڈالر کہلاتی ہے اس کمپنی کی مالیت تین سو ارب ڈالر اگر اس کو موازنہ کیا جائے تو پاکستان سٹاک اکشینج جس میں پاکستان کی ساری کمپنیز لسٹڈ ہیں اور ان ساری کمپنیوں کی مجموعی مالیت صرف ساٹھ ارب ڈالر ہے جبکہ فیس بک کی مالیت تین سو ارب ڈالر ہے اوبر اوبر ٹیکسی کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے اس کی اپنی ایک بھی ٹیکسی نہیں ہے اپنی ٹیکسی زیرو کوئی اساس آجات نہیں ہے لیکن اس کمپنی کی ویلیو ساٹھ ارب ڈالر کی ہو گئی ہے ایر بی این بی نہ کمرہ ہے نہ ہوٹیل ہے لیکن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہوتیل کمپنی بن گئی ہے اس کی مالیت ہے پچیس ارب ڈالر علی بابا گروپ سفر دکان سفر گودام نہ کوئی اپنی دکان نہ کوئی اپنا گودام لیکن دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی بن گئی ہے اور اس کی ویلیو ہے آج مارکٹ میں ساٹھ ارب ڈالر ناظرین اگر ہم اس نئی معیشت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی صحت کا بجٹ اور اپنی تعلیم کا بجٹ کم از کم ڈبل کرنا ہوگا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان سب کے احساسیں نہیں لیکن یہ ورچول بزنس ہے ڈاک صاحب ایپ اپلیکیشن میں فیزیکل ایسٹ کوئی نہیں لیکن ان کی ورط بہت دیکھئے اس کا سبق یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے جو اس کے قیمتی ترین اساساجات ہیں وہ اس کے لوگ ہیں جو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہیں اور ان پاکستانیوں کی دماغی طاقت اگر ہم دھوننے نکلتے ہیں ہم تھر میں کوئلہ دھوننے نکل جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چنوٹ میں لوہے کا بہت بڑا ذخیرہ ہے لیکن سب سے بڑی ویلیو ایاد صاحب جو ہے وہ پاکستانی اور پاکستانیوں کا ذہن اور ان کی ذہنی طاقت بنے گی جب تک ہم تعلیم کے اوپر اور پاکستان میں رہنے والے کی والوں کی صحت کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو آپ اورنج ٹرین بناتے چلے جائیں آپ گرین لائنز بناتے چلے جائیں جب تک اس پہ فوکس نہیں آئے گا اس وقت تک ہم نئی معیشت کا حصہ نہیں بن پائیں گے دیکھیں ہم نے ایک بہت بڑا قدم لیا ہے اس سے آپ اپریشیٹ کرنا چاہئے ہم نے تین سال بعد یوٹیوب پہ جو پابندی تھی جو ہم نے ہٹا دی ہمیں تین سال لگے تین سال مطلب اس حکومت کو بھی ڈھائی سال دیکھیں نا اب یہ اس کے علاوہ یوٹیوب کی جو تھی ایک علامت تھی کہ ہماری سوچ جو ہے کس قسم کی ہے اور ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا یہاں پہ کر رہے ہیں یہ ساری جو آپ نالج بیسٹ ایکانومی نہیں ہے نالج بیسٹ جنگ بھی ہے وارفیر بھی ہے ایک جو آپ کا جو انصر ایک ہے میں صرف آپ کو مثال دوں یہ جو فاتح میں جنگ ہو رہی ہے ایک اس کا اہم چیز ہے کہ جو ہمارے ہوائی جا پہلے یہ تھا کہ دن کو فوج کا وہ پلہ بھاری تھا ہوتا رات کو ٹی ٹی پی جو ہے وہ میدان جنگ پہ ہوتی تھی وہ فرق مٹ گیا ہے کیونکہ نائٹ وارفیر جب کیپیبیلٹی آپ کو کیپیبیلٹی آ جاتی ہے وہ فرق مٹ جاتا ہے یہ جو ہم ایف سکسٹینز لے رہے ہیں جن میں وہ کیپیبیلٹی ہے وہ بلوک اور ففٹی ٹو بلوک وغیرہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے چاہیے یہ جو ہے جب تک آپ کے لوگ نہیں ہوں گے جب تک آپ کی تعلیم نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی سر اورنج ٹرین بھی بنانی ہے تو پاکستانی انجنیرز بنائیں پاکستانی جو ہیں اس کا وہ کریں ہم تو ہر چیز جو ہے ہم ٹھیکہ دے دیتے ہیں باہر کہ اٹومک پار پلانٹ وہ بنائیں گے آہ ریلوے لائن وہ بنائیں گے آہ فلانے جو ہیں وہ بنائیں گے آہ تو آیا صاحب ٹیکنالوجی کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک اچھا آہ سٹیپ بھی لیا ہے جس کو سٹیزن فیڈبیک موڈل کہتے ہیں پنجاب نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہسپتالوں میں اپنے ڈرائیونگ لائسنس میں ریونیو میں انہوں نے ایک سٹیزن فیڈبیک موڈل ڈالا ہے کہ آپ اگر ان ڈپارٹمنٹس کی سروس لے کے آتے ہیں تو جو چیف منشتر صاحب ہیں ان کی ایک فون کال وہ روبو کال جس کو کہتے ہیں ریکارڈیڈ میسج آپ کے سیلور فون پہ آتا ہے کہ آپ ایک دبائیں اگر آپ سیٹیسوائیڈ تھے دو دبائیں اگر آپ نہیں تھے پھر یہ ساری چھتیس ڈسٹرکس جو ہیں ان کا ڈیٹا کٹھا کیا جاتا ہے اور حکمرانی دھانچہ جو ہے جو ریسپونس ہے گورننس کی اس کو بہتر کرنے کا ہے اگر آپ کو زیادہ ایسے امپریس ہوگے میں نے آپ کا مضمون بھی پڑا ہے آن ڈا گراؤنڈ ایسی کوئی چیز کوئی نہیں ہے آپ نے وہ جھنگ موڈل کا بھی ذکر کیا فلانے کا بھی کیا پر وہ بس آہ شروع میں ہوا تھا اس کا چرچہ ہوا تھا لیکن آن ڈا گراؤنڈ اس کا کوئی ستر لاکھ ریسپونسز ریکارڈ کر چکے ہیں یہ ورلڈ بینک کے ساتھ ملا کے پنجاب گورنمنٹ کا ایک منظوبہ تھا ستر لاکھ ریسپونسز آلیڈی ریکارڈ ہو چکی ہیں جن لوگوں نے کمپلین کیا تھا اس کا انہوں نے ایک ڈسٹرپ بنایا ہے اگر کسی ایک ڈسٹرک سے بہت زیادہ کمپلینس آنے لگیں تو پھر وہ ہیلس ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہو تو وہ فوکس اپنا جو ہے اس ڈسٹرک کے اوپر کر دیتے ہیں ڈاگر صاحب یہاں پہ پنجاب حکومت نے یہ بھی نعرہ لگایا اور آج میں نے ایک وزیر صاحب کا بیان بھی کہ یہاں سے پٹوار کلچر ختم ہو چکا ہے مجھ غریب کا آپ یہ درخواست آپ سننے تھانوں میں ایسے ہی پیسے چلتے ہیں پٹواریز جو ہیں اب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ ہے آپ کبھی لینے تو آپ جائے نہ جو ایسے آپ کو چکر ہوں گے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ دینا پڑے گا سر وہاں پٹواری نہیں چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم آئے آپ نے ہسپتالوں کا نام لیا ہے ہسپتالوں کی حالت اس حکومت کے تحت ابتر ہے پرویزلائی کی جب حکومت تھی آپ کو ہسپتالوں میں عدویات ملتی تھی آج اب جا کے کسی سرکاری ہسپتال میں یہ ایک کوشش ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہسپتال استعمال کر رہے ہیں وہ جا کے کہیں گے کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے تو پھر حکومت اس کے اوپر ایکٹ کرنا شروع کر دے گا لوگ صاحب آپ نے تعلیم اور اس کی بات کی چیخ چیخ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدارہ کوئی تعلیم پہ اور صحت پہ کوئی خرچیں وہ تو فون کالز اور سارے مضامین بھرے ہوئے ہیں اخباروں کے ٹی وی پروگرامز پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑھ رہا پتہ نہیں کونسی وہ فون کال سنتے ہیں اور کون سا ورل بینک کا پروگرام ہے جس کی وجہ سے وہ پھر تبدیلی میں آتے ہیں یہ پروگرام اٹھا کے رومانیا نے پورا کاپی کیا ہے پنجاب گورنمنٹ سے شروع کیا تھا اب رومانیا میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے وزیر آدم صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ فیڈل حکومت میں پھر میرے کھر اٹھا کے سارا کچھ رومانیا لے گئے ہیں یہاں پہ اس کا کوئی اتنا اثر نہیں چلے آیا صاحب وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کو بہت شکریہ ناظرین اگر ہمیں نیو اکانومی کی دور میں حصہ لینا ہے تو ہمیں بہت ساری ترجیحات کو متنظر رکھتے ہوئے تعلیم کو اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ ساتھ جو دماغی طاقت ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نے کی پانک